السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم اس حدیث کی شرح کو کنٹینیو کریں گے جو ہم دیکھ رہے تھے حدیث بدع الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدع فتوبا للغرباء جس حدیث کی شرح کی ہے حافظ بن رجب رحمت اللہ نے ایک الگ رسالے میں جس کا وہ نام رکھتے ہیں قشف القربہ فی وصف حال اہل القربہ جو حدیث تعالق رکھتا ہے سٹرنجرز کے ساتھ کہ کیسے اسلام اجنبی شروع ہوا لوگ اسے اجنبی اور ایک فورین ایک ایلین چیز سمجھتے تھے دیرے دیرے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں خبر دی ہے کہ یہ واپس یہ دین جو ہے اسلام جو ہے لوگوں کے نظر میں یہ واپس ایک اجنبی چیز بنے گا دین پر ڈٹنے والے ڈٹنے والے لوگ جو ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے دین پر استقامت رکھنے والے لوگ دین کو جاننے والے لوگ جو ہوں گے اسلام کو جاننے والے لوگ جو ہوں گے وہ کم ہوں گے اس میں ہم نے دیکھا پہلے کہ حافظ المرجب رحم اللہ تعالیٰ پہلے اس حدیث کی مختلف روایات لاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ سٹرنج اجنبی حالت میں شروع ہوا اور یہ واپس جیسے یہ شروع ہوا تھا اجنبی حالت میں اسی اجنبی حالت میں یہ واپس لوٹے گا اس لئے ان اجنبیوں کے لئے جن کو لوگ آخری زمانے میں یا اس سے پہلے اجنبی شمار کریں گے کیونکہ وہ اسلام پر استقامت رکھنے والے ہوں گے اسلام پر عمل پیرا لوگ ہوں گے لوگ ان کو اجنبی نظروں سے دیکھیں گے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشار دی ہے فتو با لیل گورا با ان کے لئے خوشکبری ہے ان کے لئے اچھائی ہے ان کے لئے جنت ہے جس میں پھر حافظ انہوں رجب رحمہ اللہ تعالی مختلف روایت نکل کرتے ہیں اس حدیث کی پھر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو اسلام خاص ایک اسلام دین لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایسا دین ہے جس سے پہلے لوگ جو تھے وہ گمراہی میں تھے لوگ بلکل لوگوں سے ناراض تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیجا انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی جو اسلام لوگوں میں ایک اجنبی گی دین کی طرح تھا پھر دیرے 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 لوگ جمع ہوتے گئے اسلام کی طرف مائل ہوتے گئے دین میں داخل ہوتے گئے جس کے لئے انہوں نے مختلف عذاب بھی اللہ تعالی کے لئے سہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی صحابہ نے ہجرت کی دین غالب ہوا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے پھر ایسا معاملہ رہا ابوکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی پھر دیرے دیرے فتنوں کا دور شروع ہوا جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ایسی اس معنی تھی کہ وہ ایک دروازے تھے جو فتنوں کو بند کیے ہوئے تھے جو ہی عمر رضی اللہ عنہ انہوں کو شہید کیا گیا تو فتنوں کے دروازے جو ہے وہ کھل گئی اور شیطان اپنی چال چلنی لگا اس نے شبہات ڈاؤٹس اور شہوات یعنی اول ڈیزائرز کے دروازے کھولے جس کے مطلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بیان کی ہے جو ہم نے اس میں سے ہم نے کچھ دیکھا کہ کیسے پھر ان اول ڈیزائرز کے پیچھے پیچھے دنیا کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے لوگ آپس میں دشمن بن گئے لوگوں کو آپس میں بغض ہوا وہ لوگ دنیا کے فتنے میں واقع ہوئے اسی طرح لوگ جو ہے ان کو دین کے مطلق شک و شبہات پیدا ہونے لگے مختلف ایسے آراء کی وجہ سے ایسی نوشنز کی وجہ سے جو اسلام کی مخالف ہے جس کی ایک بنیادی وجہ ہے اہلِ قبلہ کا تفرق یعنی مسلمانوں کا آپس میں گروہ مختلف گروہ میں بڑھ جانا آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرنا تبدی کرنا آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جانا اور پھر ہم نے دیکھا کہ حافظ رجعب رجعب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انفرقوں میں جو حقیقت میں بچنے والا ہے وہ اسے ایسے لوگ ہوں گے جو اسی طریقے پر ہوں گے جو صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو آخری زمانے میں گورابہ ہوں گے سٹرینجرز ہوں گے سٹرینجرز ہوں گے جن کا ذکر ان احادیث میں آیا ہے اور پھر ہم نے دیکھا حافظ رجعب رجعب اللہ تعالیٰ امام عزائر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نکل کرتے ہیں اس حدیث کے منطلق کے اسلام جو ہے اسلام ختم نہیں ہوگا بلکہ اہل السنہ جو ہوں گے یعنی جو حقیقی اسلام پر ہوں گے حقیقی اسلام کی طرف دعوت دینی وارد ہوں گے وہ کم ہوتے رہیں گے یہاں تک کسی شہر میں ایسا ایسے لوگ بہت کم ہوں گے بلکہ ایک ہی شہر میں بلکل ایک ہی آدمی ایسا ہوگا جو بلکل اہل السنہ میں سے ہوگا یعنی حقیقی اسلام میں ہوگا پھر بیان کرتے ہیں حافظ رجعب رحمہ اللہ تعالیٰ وَلِهَذَا الْمَعْنَا يُوجَدُ فِي قَلَامِ السَّلَفِ كَثِيرًا مَدْحُ السُنَّتِ وَوَصْفُهَا بِالْگُرْبَةِ بیان کرتے ہیں کہ اس لئے ہم پاتے ہیں اس معنی کی وجہ سے ہم پاتے ہیں صرف کے کلام میں سے ہم پاتے ہیں کہ وہ کسرت کے ساتھ سنت کی تعریف کرتے تھے اور اس سنت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت ایسی چیز بن چکی ہے جو بلکل لوگوں کے درمین اجنبی بن چکی ہے لوگوں نے سنت کے باللے بدعات کو اخذ کیا ہے اور سنت کو ترک کیا ہے سنت جو ہے یہ بلکل ایک اجنبی چیز بن چکی ہے جیسے عبداللہ ابن مصدر مجھے ایک اثر یاد آ رہا ہے عبداللہ ابن مصدر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے ایسے ہوں گے ایسے فتنے آنے والے ہیں جس میں بچے نشنمال پائیں گے اور بچے جو ہے وہ اسی انہی فتنوں میں بڑے ہو جائیں گے اور بڑے جو ہے وہ انہی فتنوں میں وہ بزرگ ہو جائیں گے اور وہ ایسے فتنے ہوں گے کہ لوگ ان فتنوں کو سنت سمجھیں گے پھر جب کوئی ایسا آدمی آئے گا اصلاح کرنے والا جو ان فتنوں سے ان کو بحر نکالے کی کوش کرے اور ان کو کہے گا کہ جن کو تم سنت سمجھ رہے ہو یہ فتنہ ہے یہ بدعات ہے لوگ کہیں گے گوئی غیرت سنت ہماری جو سنت ہے ہمارے آب و عجداد جو جس طریقے پر تھے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے ہماری بیچ نیا مذہب لائے جا رہا ہے حالانکہ وہ ایسا شخص ہوگا وہ ایسے اشکاس ہوں گے جو ان کو صحیح مذہب کی طرف بلانے والا ہوگا صحیح طریقے کی طرف صحیح دین کی طرف صحیح سنت کی طرف بلانے والا ہوگا لیکن چونکہ انہیں فتنوں کو بدعات کو تھامے رکھا ہوگا تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے سنت کو جو حقیقت میں فتنہ ہوں گے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس لئے ہمارے اصلاف جو ہے صرف صالحین جو تھے محدثین جو تھے آل الحدیث جو تھے اہل سنت جو تھے جو حقیقی طور پر اسی طریقے پر تھے جو قرآن و سنت اور صحابہ کا طریقہ تھا وہ کہتے تھے کہ سنت جو ہے یہ ایک اجنبی چیز بن چکا ہے بمعنی جیسے کہ آئے گا ایک سٹیٹن روی اور وہ یہ بھی کہتے تھے اور صرف کے کلام میں ہم یہ بھی پاہتے تھے جو اہل سنت ہے ان کو مطلق وہ کہتے تھے کہ یہ بہت کم رہ چکے ہیں کم ایسے لوگ پایا جاتے ہیں جو بالکل حقیقی سنت کی طریقے پر ہے فکان الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی یکل لی اصحاب اس لئے حسن البصری رحمہ اللہ تعالی اپنی اصحاب سے اپنی ساتھ سے کہتے تھے یا اہل السنت اے اہل السنت آپس میں رفق کا معاملہ کرو آپس میں قائم رہو آپس میں نرم رہو اللہ تعالی تم پر رحم کرے کیونکہ تم لوگ بہت کم ہو چکے ہیں تم لوگوں میں سے کم قلیل ہو اس لئے آپس میں تم لڑائی جگڑا مت کرو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اگر تم ہی آپس میں لڑوگے تو سنت جو ہے وہ بالکل ایسی ہو جائے گی جو بہت کم قلیل لوگوں کے درمیان ملے گی وقال یونس بن عبید یونس بن عبید رحم اللہ تعالیٰ کہتے تھے لئیس شیئن اگرم من السنت کوئی بھی چیز زیادہ اجنبی سنت سے نہیں ہے سنت جو ہے یہ سب سے اجنبی چیز بن چکی ہے وَأَگرَمُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا مگر اس سے بھی زیادہ اجنبی بات یہ ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی سنت کو جاننے والا ہو یعنی کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی سنت کو جاننے والا ہے یعنی صرف ہوتا ہے عجب ہوتا ہے کہ کیا سچ میں کوئی یعنی جب ادعات کا ظہور ہوا تو صرف کہنے لگتی تھی کہ کیا سچ میں کوئی سنت کو جاننے والا ہے جیسے کہ شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَّنْ حَلَقَ قَيْفَ الْعَلَى حَلَق وَلَكِنَّ الْعَجَبَ مِمَّنْ نَجَا قَيْفَ نَجَا تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ جو حلاق ہو گیا وہ کیسے حلاق ہویا بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو بچ گیا وہ کیسے بچ گیا ان فتنوں کے زمانے میں یہ تعجب کی بات ہے کہ اس نے آپ کو کیسے بچایا اس لئے صرف کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ سچ میں کوئی ہے جو سنت کو جاننے والا ہے جیسے امام زحبی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے تھے حدیث کے متعلق جو سچ میں حدیث کو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ اَيْنَ اَحْلُ الْحَدِيثِ کہاں ہے اہلِ حدیث کہاں ہے علمِ حدیث کہاں ہے علمِ حدیث کو جاننے والے لَا أَجْدُهُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ أَوْ تَحْتَ تُرَابٍ میں تو ان کو یا تو کتابوں میں پاتا ہوں یا زمین کی نیچے پاتا ہوں ان کو قبروں میں پاتا ہوں وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْهُ قَال اور یہ بھی کہتے ہیں حفظ رجب رحمہ اللہ تعالی کی یونس ابن عید رحمہ اللہ تعالی یہ بھی بیان کرتے تھے قَالَ أَصْبَحَ مَنْ إِذَا عَرَفَ السُنَّةَ فَعَرَفَهَا غَرِيبًا کہ حال ایسا بہو چکا ہے کہ جو سنت کو جاننے والا ہو جو سچ میں سنت کو جانے اس کو پہچانے اس پر عمل پیرا ہو وہ اجنبی بن چکا ہے وَأَغْرَبُ مِنْهُ اور اس سے بھی زیادہ اجنبی بات وہ ہے مَنْ إِذَا عَرَفَهُ جو سچ میں اس کو جاننے والا ہو یہ سب سے عجیب اور سب سے اجنبی بات ہے کہ سچ میں کوئی ایسا ہے جو سنت کو جاننے والا ہے وَأَنْ سُفَيَنَ الثَوْرِي اَنْهُ قَال بَيَانْكَتْهِ سُفَيَنَ السَّوْرِي رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے تھے استوسو بے اہل سنت خیرہ کہ اہل سنت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو اے اہل سنت آپس میں اگزوسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو فَإِنَّهُمْ غُرَبَاء کیونکہ اہل سنت جو ہے یہ گرابا ہے یہ سٹرینجرز ہے اجنبی بن چکے ہیں لوگ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں بیان کرتے ہیں حافظ الرجل رحمہ اللہ تعالی وَمُرَادُ هَا أُولَعِ الْأَئِمَّةِ بِالسُنَّةِ طَرِيقَةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمْ أَلَّتِي كَانَهُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهَا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسلاح میں سے امام ہیں بڑے امام ہیں امام سفیان السوری، امام حسن البصری امام جونس بن عبید، امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ امام کا مراد سنت سے کیا ہوتا ہے سنت کس کو کہتے تھے سنت سے ان کی مراد ہے ایسا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر وہ خود تھے اور ان کے صحابہ پہ تھے ایسا طریقہ جو شبہات، ڈاؤٹس اور شہوات اول ڈیزائر سے سالم ہیں سکیور ہے، بچا ہوا ہے خالی ہے بیان کرتے ہیں اس لیے اسی وجہ سے فضل ابن عیاض رحمہ اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بیان کرتے ہیں فضل ابن عیاض رحمہ اللہ علیہ وسلم اہل سنت میں سے وہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کی پیٹ میں کتنا حلال داخل ہوتا ہے اس کی پیٹ میں جو داخل ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے بیان کرتے ہیں حفیز نے الرجیивают بیان تک کہتے ہیں کیونکہ حلال کھانا حلال کا معنی یہ سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طریقے میں سے ہے ایسی خسلت میں سے ہے ایسی صفات میں سے ہے جو سب سے عظیم ترین صفاتوں میں سے ہے جس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے صحابہ تھے یعنی صنف کے نزدیک جو ہے حافظ رجب رحمت اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں صنف کے نزدیک سنت سے مختلف معنی مراد تھے ایک تو ایک عموم معنی مراد تھا کہ ہر وہ طریقہ ہر وہ بات جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے صحابہ تھے بیان کرتے ہیں اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو متاخرین یعنی علیہ علماء اہل حدیث میں سے یعنی اہل سنت میں سے اور باقیوں کے نزدیک ان کے نزدیک جو سنت ہے اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے اس کو ایسی ٹرم بنایا گیا یہ ایک ٹرمنالوجی بن گئی ایک خاص ٹرمنالوجی بن گئی ایک خاص علم پر جسے علم العقیدہ کہا جاتا ہے یعنی اعتقادات میں سے عقیدے میں ایسا طریقہ ہے جو شبہات ڈاؤٹ سے سالم ہو سکیور ہو خاص طور پر ایسے مسائل جو ایمان اللہ تعالی پر ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان اللہ تعالی کی بیجی ہوئی کتاب پر ایمان اللہ تعالی کے بیجی ہوئی رسول پر ایمان اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان کے مطلق جو مسائل ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وَكَذَلِكَ مَسَائِلُ الْقَدْرِ وَفَضَائِلُ الصَّحَبَةِ اسی طرح جو مسائل جو تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور صحابہ کے فضائل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وَسَنَّفُوا فِي هَذَا الْعِلْمِ تَصَانِيفَ سَمُّوهَا قُتُبَ السُنَّةِ اس لئے انہوں نے اس علم یعنی عقیدہ کے علم کے مطلق کچھ کتابیں لکھیں جن کو انہوں نے نام رکھا کتاب السنة اسی طرح کچھ اور بھی نام رکھے جیسے الشریعہ اسی طرح ایک اور نام رکھا اصول الدین اسی طرح ایک اور نام رکھا الفقہ الاکبر جیسے ہم دیکھتے ہیں امام احمد رحم اللہ تعالی کی کتاب السنة اسی طرح امون کے بیٹے کی کتاب السنة اسی طرح السنة لابن ابی آسم اسی طرح ہم دیکھتے الشریع للآجوری رحمہ اللہ اسی طرح ہم دیکھتے الابانہ عن اصول دیانہ ابو الحسن اللہ شریع رحمہ اللہ تعالی کی اسی طرح الابانہ الابانت القبرہ والصغرہ ابن بطا کی اسی طرح بہت سارے کتابیں اسی طرح الفقہ الاکبر ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی کی انہوں نے یہ فر کتابیں لیکھی اس اقیدے کے موضوع کے مطلب کیوں؟ کیونکہ اقیدے کے جو مسائل تھی ایمان کے جو مسائل تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں وہ آپس میں نقل کرتے تھے انہوں نے یہ نقل کیا بائی میمری آگے انہوں نے یہ فورورڈ کیا قرآن اور احادیث کی دوشنی میں پھر بعد میں آنے والے علماء نے احادیث جب احادیث کی جب تدوین کی احادیث کو کمپائل کیا انہوں نے پھر ان احادیث کو جمع کیا لیکن پھر جب مختلف فرقے آگئے مختلف فرقوں کا وجود آگیا جیسے رافضہ جہمیہ وغیرہ مختلف فرقوں کا ظہور ہونے لگا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو پھر علماء نے اس چیز کی حاجت جانے کہ ان مسائل کے مطلق اور ایمان کے مطلق الگ کتابوں کا احتمام کیا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان یہ شبہات جو ہے یہ ڈاؤٹ جو ہے ان فرقوں کے وہ نہ فہلے وہ نہ فہلے جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ایک شایر کو کتاب لکھی تقدیر کے مسئلے کے مطلق تقدیر کے مسئلے کے مطلق اشہ انہوں نے ایک اور ساببیہ تھا کہ انہوں نے جب سنت کی نام سے کتاب عقیدی پر لکھنا شروع کی پہلے میں یہ بات واضح کرو کہ عقیدی سے مراد ہوتا ہے ایمان تزدیق یعنی یقین رکھنا اپنی دل میں جازم یقین رکھنا اپنی دل میں یہ بات باندھ لینا کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان رکھنا ہے قیامت کی دن پر ایمان رکھنا ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے تقدیر پر ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی بیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رسول پر ایمان رکھنا ہے غیبیہ جو انسین میٹر سے جس کے مطلق قرآن اور سنت میں خوادی ہے ان کے مطلق یقینی طور پر ایمان رکھنا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کو الگ خاص اس لیے کیا سنت کے نام سے کیونکہ اس کا جو اثر ہے وہ بہت عظیم ہے ان مسائل کا جو اثر ہے ایک انسان پر ایک انسان کے دین پر وہ بہت عظیم ہے وہ بہتی ٹرمنڈا سے اور اس میں مخالفت کرنے والا جو ہے وہ حلاقت کے کنارے پر ہوتا ہے حلاقت کے قدار پر ہوتا ہے واما سنت القاملہ اس کے بعد ما ان کرتے ہیں اب جو پوری سنت کا طریقہ ہے فہی طریقہ السالمتو من الشبہات والشہوات وایسا طریقہ ہے جو شبہات یعنی داوٹس اور شہوات یعنی اول لیزائر سے سالم ہو پاکو کما قال الحسن و یونس بن عبید و سفیانا والفضیل وغیرهم جسے الحسن البصر رہیم اللہ وطلہ سے امنی اکورسنا اسطرہ یونس بن عبید اسطرہ سفیانا صورینی اسطرہ فضیل بن یاز اور اسطرہ باقی ایمانی بیان کہتے ہیں اس لئے ایسے لوگ جو صحیح اکیدہ جاننے والے ہو جو صحیح طریقہ پر ہو ایسے لوگوں کو کی صفت بیان گئی ان کی صفتی ہے کہ وہ اجنبی ہے آخری زمانے کے نزدیک آخری زمانے میں کیوں لکلت ہیم کیونکہ وہ کم ہے وعزت ہیم فیہی اور اس زمانے میں ان کا ریلی پایا جانا کم پایا جانا اس وجہ سے بیان کہتے ہیں اس لئے بعض روایت میں آیا ہے کما فی سبق فی تفسیر و گوربہ جیسے کہ اس حدیث یعنی گوربہ کے مطلق جو حدیث آئے اس لفظ کے مطلق تفسیر آئے ہے کہ گوربہ کون ہے قوم صالحون قلیر فی قوم سوء ان کثیر ایسے اچھے لوگ جو کم ہیں ایسے برے لوگوں میں جو بہت زیادہ ہے من یعسیہم اکثر من یتئیہم ان اچھے لوگوں کی پیاری کرنے والے ان کا ماننے والے کم ہیں اور ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہے ان سے جو ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں بیان کہتے ہیں کہ اس سے اس روایت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان کی پیاری کم اس لئے کی جائے گی کیونکہ وہ کم ہوں گے وَقِلَّةِ الْمُسْتَجِبِينَ لَهُمْ اور ان کی دعوت کو رسپانڈ کرنے والے کم ہوں گے وَالْقَابِلِينَ مِنْهُمْ اور دعوت کو قبول کرنے والے کم ہوں گے وَقَثْرَةِ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ وَالْعَاسِينَ لَهُمْ اور ان کی مخالفت کرنے والے کثرت سے ہوں گے ان کی نافرمانی والے کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے بیان کہتے ہیں اس لئے مختلف احادیث میں آیا ہے ان اشخاص کی تعریف کی گئی ہے کچھ احادیث میں جو آخری زمانے میں دین پر ڈٹے ہوں گے اپنے دین کو تھامے ہوئے ہوں گے وَعَنَّهُ قَلْقَابِدِ عَلَى الْجَمْرِ اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ وہ ایسا شخص ہوگا اپنی دین پر ڈٹے رہنے والا شخص ایسا ہوگا جیسے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جلے ہوئے کوئلے کو تھامے ہوئے یعنی اس کو شدت فیس کرنی پڑھنی ہوگی مختلف فتنوں کا فیس کرنا پڑھتا ہوگا اس کو صبر کرنا پڑھتا ہوگا اپنے دین پر رہنے کے لئے وَعَنَّا اور یہ بھی آئے ہیں وَعَنَّا لِلْعَامِلِ مِنْهُمْ عَجْرَ خَمْسِنَ مِنْهُمْ مِنْقَبْلَهُمْ کہ ان میں سے عمل کرنے والا آخری زمانے میں دین پر ڈٹے رہنے والا عمل کرنے والا اس کو پچاس صحابہ کا عجر ملے گا یعنی ان سے پہلے جو لوگ ہوں گے ان سے پچاس گناہ ان کو عجر ملے گا لِعَنَّهُمْ لَا عِجْدُونَ آوَانًا عَلَى الْخَيْرِ کیونکہ وہ خیر پر مددگار نہیں پائیں گے دین کی دین کے خیر پر دین کی بات پر دین کے کاموں پر مددگار وہ بہت کم پائیں گے اس کے بعد امام حافظ رجب رحمہ اللہ تعالی بیان کریں گے کہ گورابا جو ہے یہ سٹرنجر جو ہے دین پر ڈٹے رہنے والے لوگ آخری زمانے میں ان کی اقسام بیان کریں گے جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى لَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَسَّحْبِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ